موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا رپی ڈی نیوز راجستان پنچائیتی دنیا میں ادھیا پرزیلے کی جیسمند پنچائیت سمیتی کے انترگت گرام پنچائیت جاود کے ورطمان سرپنچ رمیش چندر مینا کے ساتھ پنچائیت میں وکاسکاریوں کو لے کر خاص ملاقات کی گئی خاص ملاقات کی دوران سرپنچ رمیش چندر مینا نے پنچائیت میں ایک کیے گئے وکاسکاریوں کی زانکاری دی اور پنچائیت میں شیس بچے کاریکال کے بارے میں افغت کروایا گرام پنچائیت جاود میں بیتے کاریکال میں کن کن مدوں ایوم وکاسکاریوں کو پراتمکتہ دے کر دھراتل پر وکاس کروایا گیا تو آئیے جانتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک رپی ڈی نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں تاکہ تمام بڑی خبروں کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو آئیے دیکھتے ہیں آر پی ڈی نیوز کی یہ ہے خاص ریپورٹ پی ڈی نیوز سے میں بربل کڑوا اور آج ہم پہنچے ہیں پنچائیت سمیتی جیس مند کی گرام پنچائیت جاود کے اندر یام آل ساتھ سرپنج موجود ہے رمیش جی مینا اور ان سے روبرو ہو رہے ہیں کہ گرام پنچائیت میں اس کاریکال میں کیا کیا اپلپ دیا رہی میں آپ کو بتا دوں کہ رمیش جی کو اس چھیتر کی جنتہ نے ریگولر لگاتار تیسری بار سرپنچنا اور آج واپس ان کے پاس آئے ہیں کہ پندرہ سال پہلے یہاں کی استطحیق کیا تھی اور کتر اپلپ دیا ہوئی اور اب آگے ان کے ایجنڈے کیا تو کرتے ہیں باتجیت سرپنج سام نمسکار رمیش جی سب سے پہلے تو اپنی چھیتر کی جنتہ سے کیا پھل کرنا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے اس چھیتر کی اسے اس طور سے جعوت کی جنتہ نے آپ کو مان سمان دیا اور تیسری بار سرپنج جنے گیا میرے گا جیسے بار سرپنج کی تیسری بار موقع دیا میں نے جنتہ کے لئے اچھے کام بھی کیے اور کرتا رہوں گا اور بہت سارے کام پہلے جو آج سے پہلے نہیں ہوئے تھے اس کاری کو ہم نے کروائے جیسے روڑ کا ہے مناڑے نیرمان کا ہے یا پولیا کا ہے آوگا پی ایسی تھی ہم نے سی ایسی کمیں کرماندی کروائے ویدیالے بھی کھلوائے وہ چارے ایسے کام بھی کروائے جو پانی کے لئے فول رائٹ تھا تو ہم نے سرکار سے کر کے فول رائٹ کے لئے الگ سے ویوستہ کی اور گاؤں میں ساپ سپائی کے لئے بھی ٹینڈر کروائے دس پندرہ لاکھ روپیہ جو گرگر سوچ کے جل جیون کے لئے ٹنکیا بھی بنوائی ہے اور پائپ لائن بھی بیسوائے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ابھی پیکسے سے کڑنے جو سرکار کے اور سے ہم نے مانگ رکھی ہے کہ بھائی یہ میول سیتر پیشڑا ورگ سیتر اور آرابلی پروات کے بیس میں بچا ہوا یا ماہ نیٹ ورک کی کمی ہے یا کہ آواگ آمن کی کمی ہے یا روڈویس بس کی کمی ہے جو سویدہ نہیں ہے اسے آپ ایدھر لاغو کریں جس سے مرشترو ورشیو اور گامو ورشیو کو فائدہ ملے بلکل بلکل بہت اچھی بات کی آج تک سرمزہ ابھی اگر بات کریں تو جانے کے لئے آواگ آمن کا سادن کیا ہے ورطمان میں لوگ کس پرکار سے آتے جاتے ہیں ادھے پور جاتے ہیں ادھے پور اور سالومبر یا ادھر جانے نیزی بس سے جاتے ہیں یا پھر پرائیویٹ بسوں سے جاتے ہیں جیسے جیسمن جیل پارکنے میں بہت کٹنائیہ ہوتی ہے یا سی باریس کے روڈ بند رہتا ہے تو وہ ساندھ گاٹی ہو کے کم سے کم پچاس کلومیٹر دوری پر پار کر کے ابھی جیلہ جیلہ مکیلے بنا ہے سالومبر اس کے لئے جانے کے لئے ہم سے کم پچاس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے جانا پڑتا ہے جبکہ سیدھا راستے کے لئے ہمارے پچیس کلومیٹر ہی پڑتا ہے ہم سرکار سے یہ نویدین کریں گے کہ جو جیسمن کا روڈ ہے پورانا روڈ ہے ماراجہ جائے سنگھ جی کے ٹام کا روڈ ہے اس کو ایک بہستیگ روپ دے کر اچھا بنایا جاوی ہے جسے آم جانتا کو سمیہ پر جلے پر اور مکیالے پر اور ہسپیٹل پہنچنے میں مدد ملے سرمجھا کیا کہنا چاہیں گے جاوڈ کی جانتا بار بار میرے جی کو کیوں چکتی ہے کیا فتح یہ تو اب جانتا جانے ہم جانتا کے لئے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور جو بھی جانتا کا کاری ہے وہ سرو پر یہ ہے میں صوبے آٹھ بجے سے پانچ بجے تک پانچات میں بیٹھتا ہوں اور کئی کاری لے کام ہوتا باہر جاتا باگی زیادہ تر پندرہ سال سے میں اپنے پانچات کے اندر ہی رہتا ہوں جیچے آنے والے پبلک کو یہ لگے کہ میرا کام ہو جائے سا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو میں اپلوب دراؤں گا تو مطلب یہ سمجھ لو کہ سمجھ میں آتا ہے کہ جانتا نے میرے کو سنا اور انہوں نے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے کوئی ٹائم پر ملتے اور کام ہو جاتا ہے رمیز جی بات کریں اس کاری کال کی تو یہ کاری کال کس پرکار سے کس پرکار سے وکاس کرے میں یہاں پر اس کاری کال میں بھی میں نے کام تو کھرائے تھے اچھے کام کھرائے ہیں ابھی سی ایسی کھل بھائی آٹھ کروڑ باتیس لاکی سی ایسی ہو سکی ہے پہلے سی ایسی تھی تو یہاں سے موکی علی سے کم سے کم پچاس کلومیٹر دور جو بہن ہے ڈی لیوری ٹائم پہ بہت پریشانی ہوتی تھی اور مرتی بھی ہو جاتی رشتے میں تو ہم نے سرکا سے مانگ کی اور سرکاں نے ہمارے کو مانگ کو پوری بھی کی ہم نے سی ایسی کھل بھائی پیٹرو پم کھل بھائی یہاں پہ پاور آس پاور آس کھل بھائی پولیچ سوکی کھل بھائی یہاں سے کم سے کم پچاس کلومیٹر دور پھر ہمارے تھانا تھا اسے سیتر کا جنتہ کو پولیچ سوکی کھلنے سے جنتہ کو تھوڑی رات ملی جہاں رات کو چوریا ہوتی تھی دو تین دین چھار دین سے سسنا ملتی اور پولیچ والے آتے تھے اب سسنا ملتے ہی یہاں پہ ہمارے ویفستہ ہو جاتی ہے وہ کا مانگ ہو جاتا ہے ابھی ہمارے جو جیسمن سے جگت کا روڑ کا پریویر کرن کا کاریس چل رہا ہے وہ بھی سیدھا کیسریہ جی کے لیے روڑ بن رہا ہے اور ہماری مانگیاں کہ بھائی ساندھ گاٹی اوڑا اور دیپرا سے سیدھا گھنگلا جوڑا جائے جسے جنتہ کو یہاں بھینڈر اور ادھر جانے میں سویدہ ملے سب سب کیا کہنا چاہیں گے ابھی بھی کچھ لوگ ونچیت ہے جیسے پی ایم آواز کو لے کر اب کے بار جو ٹارگیٹ ہے کافی کم رہا اس کارے کال کی روڑ کریں تو کیا سرکار سے کیا مانگ سرکار سے ہم نے مانگ رکھی ہے جو پی ایم آواز کے جو آواز کے لیے آبی دن لوگوں نے کیا اس میں سے کم سے کم ابھی تین سال میں سے کم سے کم سے کم قریب قریب پچاس ساٹھ نکلے جبکی یہاں بھوگولی قیشتی تھی عرابلی پروشتی کچھے مکان اور ایشی ایشٹی کا جنجاتی کا نیوہ سی رہتے ہیں جیسے ادھیک سے میں سرکار سے آواز کروں گا کہ گریب روک کو ادھیک سے ادھیک آواز مہائے کریں جائے ہم سرکار سے نیوی دن کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں آپ جو ونچیت پریبار ہیں ان کے لیے سرکار کروا کے ان کو نیشیت لاب دلوائیں یہ ہماری کام نا ہے سرکر صاحب رمیش جی کبھی کسی پارٹی کو لے کر بھی کوئی جڑاو رہا ہے کیونکہ پرانے سمیہ سے ہو تو کبھی کوئی پارٹی کوئی جوئن کی ہے نہیں پارٹی سے میں تا سیڑ سے کانگریس سے ہوں باقی ہم یہ سممان سبھی پارٹی کا کرتے ہیں جو ویقاس کے لیے اور سرکار جس کی ہے اس کو سروپری ہم سممان دیتے ہیں ہمارے گام میں کوئی بیدباب نہیں کرتے ہیں یہ کانگریس سے بیدی پی بیٹی پی اسے ہمارے گام کے پرمپرا بنی ہوئے جو میمان آتا اس کا سواگت ہمارے کو کرنا ہے اور کرتے رہیں گے اگر بات کریں پنچائتی راج کی بشتاچار کافی پنچائتوں میں چھائے رہتا ہے آس پاس کی میڈیا لیکن آلانکہ آج تک آپ کا کبھی نام ایسا سنا نہیں تو بشتاچار کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے بشتاچار جو کرتا ہے وہ ڈرتا ہے ہم کرتے نہیں ڈرتے نہیں جبکہ ہم کام بیسا کولیٹی سے کریں گے اور کاغذ کاروائی پوری کریں گے اور سرکار کے مام ڈنو کے اندر کام کریں گے اور جنتہ کے اپس سے کام کریں گے جسے آنے ہم سمیں میں لوگوں کو یہ پتہ سلے کہ اس کاری میں یہ کام ہوا اور اچھا کام ہوا جسے ایسے بھیگتی کو ہم ساتھ دے گئے ایسا کام کریں گے سر مہاندرہ کا یوجنہ کو آپ نے بلکل جب چلی تھی تب سے رگولر سر پنج اس میں آپ کو کس پرکار کی جانے کا رسطہ نہیں ہے پاڑ میں رہ 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 پانچ سے دست بچ چھ سال روڑ بند اور پریبار کو روزگار بھی ملتا سو دن کا روزگار بھی 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 ہوتا اور گھر کھر بھی پریبار سلا سکتا اپنی پنج کس پرکار سے میرے نرے کم سک میں روڑ کام کروائیں جیسے تلاب کے ہیں پوڑی کے ہیں روڑ کے ہیں اس کا پریبار بھی ہوتا اور کام بھی اس ہوتا اپنا کام روزگار بھی ملتا اور گرو گرو پہ مل جاتا کئی سپنج جو کہنا جیسے اس میں سکسٹی فورٹی کا جو ریس ہے وہ کچھ کام بہت زیادہ ہے بھائے گئے تو اس میں کوئی پریبار تھا ہونا چیئے بھائے بھائے ہاں بلکل ہونا چیئے 60 ساٹھ میٹری ہونا چیئے اور چھالی لیبر ہونا چیئے اگر ایک بار اس میں روڑ واپ ہوت گیا دوسری بار اس کی سہنگ سے نہیں آتی اگر پک ہو ہو جائے گا سرکار کا پیسہ ویسٹ نہیں جائے گا سرکار بھی دیکھ سکتی ہے میرا پیسہ بیق نہیں گیا سر پزار سرکار نے زیادہ فوکس کیا سرکار فوکس کرتی رہی اس طور سے حریت راجستان کو لے کے حریل راجستان کو لے کے انوائرمنٹ سمدھ بہت اپنی بنجاد میں کیا پوزیشن ڈی ریگولر پندرے سالوں سے سر میں ہر بار جیسے سر پندر میں کم سے کم دو جار تین جار پیڑ پودے لگواتا ہوں کیونکہ میرے یہاں پاڑی علاقہ ہے اور سارا کا بھومی زیادہ ہے کم سے کم میرے پانسو بیگا بیلہ نام زمین ابھی بھی میں دو جار پودے لگوائے لیبرو سے بھومی پھر اگر اتھیکرن مہور رکھا ہے تو اس کے لئے پانچائت کے سرپن جو سچیب جیمہ دار ہیں کہاں تک سہمت ہے نہیں یہ کوئی جو سرکار نے رول سے نکال ہے وہ پرمپرہ سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جو آج سے پچھا سال سال سے پورانے کبضہ کر کے بیٹھے ہیں جی جی ہٹ انے کے لیے یہ جی نگر پالی کا پاور ہمارے کو دیا جائے ہمارے کو سویدہ دی جائے ہمارے جی سی بھی دی جائے اس کا بھوکتان سرکار کرے پالی میں جی سی بیل بند ہمارے گرام پنچائے جی کوئی ہمارے سرکار نے اگر ان کو استہی کر دیا تو ہٹانے میں ہمارے کو بھی پریشن ہے ہماری دوسمنی بھی ہوتی ہے سرکار یا ان کو پٹے دی دے جو آج سے چھالیس پچاس پہلے بچے ہوئے ہیں ان کو پٹے دے کہ آج سے آپ اس بھومی کے قابلیت کاشتکار ہو یا آبادی بھومی کا سوید دیویات ہم اس کو کھالی کرا کے پنچات کے باؤنڈری بنا کے آنے والے ٹائم میں بھویس میں پٹیٹ جیسے گارڈن بنانا ہے یا کوئی پردیمہ لگانی ہے اس کے لئے ہم تیار ہے انتر چھتر کی جنتہ سے کیا پیل کرنا چاہیں گے جاوید کی جنتہ آپ کو جو سرپنس ہے جن کا کہنا ہے کہ آج تک جس پرکار سے اس چھتر کی جنتہ نے مجھے مان سمان دیا یا مان سمان ملتا رہی یا سمان میرا نہیں ہے جنتہ کا بہت 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 بہت